بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی آج میں ایک بڑی مزددار سی ریسپی بچوں کی ڈیمانڈ پر لے کر آگئی ہوں میں بنانے جا رہی ہوں چکن ڈانٹس بہت ہی زبدیس یم بنتے ہیں چلائیں جی زیادہ ویٹنے کے بعد یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے میں نے بونلیس چکن لیا ایک کلو اور اس کے اندر آلو لیا ہے میں نے تین آدر تین سے چار بھی لے سکتے ہیں آپ سائز کے اوپر پینٹ کرتا ہے اور کچھے آلو ہی جائیں گے پیاز اس کے اندر دو عدد لی ہیں میڈیم سائز کے ہر میرچے پان سے چھے عدد مکس ہرپز اگر آپ کے بارے آویلیبل ہیں تو ایک چھوٹے چائے کے چمچ سویس سوس اور چلی سوس دونوں چار چر برے کھانے کے چمچ جائیں گے اس کے ساتھ اس میں چیز میں نے لیا ہے یہ میں نے پیزا چیز لیا ہے اس پر مصوریرہ چیز مکس ہے آپ کے پاس جو ویریبل ہے وہ اپلے سکتے ہیں دو کب آپ نے چیز لے لینا ہے اس کے ساتھ ہی جو spices اس میں جائیں گے اس میں نمک جائے گا دو چھوٹے چاہے کے چمچ كوٹی لالمریش دو چھوٹے چاہے کے چمچ کالی مریش پاوڈر ایک چھوٹے چاہے کا چمچ چکن پاوڈر دو بڑے کھانے کے چمچ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کے اندر چکن کیوب کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ادرک کا پاورڈر ایک چھوٹا چھاکے کا چمچ اور لہسنڈ کا پاورڈر ایک چھوٹا چھاکے کا چمچ بریٹ سلائیزز اس میں تقریباً 5 سے 6 لی ہیں میں نے اور اس سے بڑا زبادر سے سوفٹ سے ڈانٹس بنتے ہیں اس کے ساتھ اس کی میکنگ سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے بہلے چکن بونلس جو بریس میں نے لی تھی اس کو چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کاٹ لیا آپ چاہیں تو چکن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں بریٹ کے سلائسز کو بھی میں نے چوری کی مدد سے ہاتھ کی مدد سے آپ توڑ لیں وہ سلائسز میں کر کے کٹ کے ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہی آلو بھی اس میں کٹ کے ڈال دیا ہے پیاز، ہری میرچ، سوہ سوس، چیلی سوس اور تمام سپائسز جتنے تھے وہ میں نے اس میں اٹھ کر کے اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح میکس کر لیا ہے آلو اس میں ڈالنے کا مقصد ہے یہ ہے کیونکہ ہم لوگ چکن کی ڈونٹس بنا رہے ہیں تو چکن کی وجہ سے وہ سکویز ہو جاتی ہیں ان کے شرنگ ہو جاتی ہیں تو آلو ڈالنے سے ہمارے جو ڈونٹس ہیں وہ شرنگ نہیں ہوں گے ان کا سائز بلکل ویسے ہی رہے گا ان تمام چیزوں کو اور مسالوں کو ہاتھ کی مدد سے اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے تھوڑا تھوڑا اسے پورشن چوپر میں ڈال کے ان کو اچھا سا چوپ کرتے جانا ہے بلکل سمودھ سا پیسٹ بنا لینا ہے تو جب تک یہ ایک سمودھ سی پیسٹ بنا رہی ہوں میں جتنے ویورز میرے چینل پر نیو ان ہوئے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ کا ایک سبسکرشن میرے لیے حوصلہ افزائی کا باعث بنتا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑا زبردست سا ٹیکچر آ گیا ہمارے پاس اور آلو ہری میر چیز بھی نظر نہیں آ رہی اس کے اندر سب چیزیں اچھی طرح سے سمودھ پیسٹ کے فارم میں آ چکی ہیں تو اب اس کے اندر اس سٹیج پیس کے اندر ہم ایڈ کریں گے چیز سے بڑا زبردست سا ایک چیزی سا ٹیکسٹڈ ڈانٹ کے اندر آئے گا اور بہت کریمی سا ایک فلیور آتا ہے تو جو ریسپی جو ریشو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ اسی ریشو سے آپ بنائیے گا آپ ضرور لائک کریں گے ہاں اگر آپ لوگ سپائسی لائک کرتے ہیں تو اس کے اندر کٹی ہوئی مرش کو اب استعمال تھوڑا سا اور زیادہ کر سکتے ہیں چیز ایڈ کرنے کے بعد بڑی اچھی طرح سے ہاتھ کی مدد سے اس کو بڑا زبردست سا مکس کر لینا ہے اور یہ دیکھیں چیز جو ہے وہ اس کے اندر تھوڑے تھوڑے سے چنکس نظر آ رہے ہیں اور یہ چنکس ہوں گے تو اس کے اندر ایک بڑا زبردست سا چیزی فلیور آئے گا اب اس کے ہم ڈونٹ کی شیپ دے دیتے ہیں سمپل کباب کی طرح آپ نے اس کو پہلے شیپ دینی ہے اور فنگر کی مدد سے اس کے اندر ہول کر لینا ہے کوئی بھی مشکل پروسیجر نہیں ہے ہاں اس کے لیے آپ نے ایک کام ضرور کرنا ہے کہ آپ نے اوئل ہاتھوں پہ پلائی کر کے اور اوئل سا سا لگا کے ٹیپ کر کے ڈونٹ کی شیپ بناتے جانی ہے تو یہاں پہ میں نے بڑے زبردست سے ڈونٹس ریڈی کر لی ہیں اور اس کو ریڈی کرنے کے بعد آپ نے اس کو فریزر میں تقریباً آدھے یا پونے گھنڈے کے لیے رکھنا ہے تاکہ یہ تھوڑے سے ٹھہر جائیں آدھا گھنڈہ فریزر میں رکھنے کے بعد اس کو میں نے آؤٹ کر لیا اب اس کے بعد میں نے دو سے تین ادھر انڈے لیا اس کے اندر کوٹی ہوئی لالویش سوری سے ڈال لیا آدھا چھوٹا چاہے کے جمچ اور ایک ہاتھ سے اس کو انڈے میں ڈپ کرتی جاؤں گی اور ایک ہاتھ سے اس کے اوپر بریٹ کمز کی کوٹنگ کرتی جاؤں گی کوٹنگ کرنے کے بعد آپ اس کو ایسے ہی فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں سیپ کر سکتے ہیں جب چاہے نکالیں اور اس کو فرائے کریں اور بچوں کو لنچ بوکس کے لیے بھی دے سکتے ہیں سنیک ٹائم پہ بھی یوز کر سکتے ہیں فرائیڈ آئٹم کے طور پہ تو ماشاءاللہ الحمدللہ یہ کوٹنگ کرنے کے بعد ڈونٹس ریڈی ہیں لوٹ میڈیم فلیم پہ آئل کو اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے اور اس کے بعد ون بے ون اس کو میں ڈونٹس کو آئل میں ڈراؤپ کرتی جاؤں گی اور بلکل لو فلیم پہ اس کو کک کرنا ہے کیونکہ اس کے اندر چکن اور آلو جو چیزیں ہم نے ڈالی ہیں وہ اندر تک بری اچھی طرح سے پک جانی چاہیے آلماست تین سے چار منٹ اس کو لو فلیم پہ کک کرنے اپنے ایک سائٹ پہ پھر اس کو آپ نے سائٹ چینج کر لینی ہے اس کو ڈیش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں بڑے گولڈن فرائے سا خوبصورت سا کلر آگیا ہے اب اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں تو ویورز الحمدللہ ماشاء اللہ بڑے ہی زبردست چکن دونٹس بن کے ریڈی ہیں نہ صرف دیکھنے میں ہی خوبصورت ہے بلکہ بہت ہی ٹیسٹی بنے ہیں اور اندر سے بھی بہت ہی سوفٹ سپونجی جوسی بلکہ چیزی جونس ہے اس کا ٹیکسچر بنائے بلکل بھی ڈرائے نہیں ہے ضرور میری اس ریسپی کو فالو کیجئے گا ضرور فیڈبیک دیجئے گا ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں ایک اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ تب تک کے لیے کرن کو اجازت دیں اللہ حافظ